سابق امریکی صدر اور دوسری ٹرم کے لیے صدر بننے کے لیے رپبلکن صدارتی امیدوار ڈانلڈ ٹرمپ سماجی میڈیا کی ویب سائٹ ٹک ٹاک پر آگے ہیں جہاں انہوں نے اپنا اکاؤنٹ بھی بنا لیا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹک ٹاک جو چین میں قائم ٹیک کمپنی بائٹ ڈانس کی ملکیت ہے پر ڈانلڈ ٹرمپ نے اپنے دور صدارت میں امریکی الیکشن سے قبل بطور صدر پابندی لگانے کی کوشش کی تھی سابق صدر نے اپنے اکاؤنٹ پر ایک لانچ ویڈیو پوسٹ کی ہے ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ نیو جرسی کے نیو آرک شہر میں الٹی میٹ فائٹنگ چیمپنشپ میں شائقین کو مبارک بات دے رہے ہیں امریکی کانگرس میں منظور ہونے والے ایک قانون میں ٹک ٹاک کی ملکیت رکھنے والی چائنیز کمپنی سے کہا گیا ہے کہ وہ آئندہ سال جنوری دوہزار پچیس تک ٹک ٹاک کی ملکیت کو فروغ کر دے ورنہ کمپنی پر امریکہ میں پابندی آئید کر دی جائے گی بائٹ ڈانس کی جانب سے اس قانون سازی کو عدالت میں چیلنج کر دیا گیا ہے ٹک ٹاک جائن کرتے ہی ڈانلڈ ٹرمپ کو ٹک ٹاک پر ایک ملین سے زائد فالورز بھی مل گئے ہیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر نومبر میں ڈانلڈ ٹرمپ ایک بار پھر امریکہ کے صدر بن جاتے ہیں تو ٹک ٹاک کا امریکہ میں کیا مستقبل ہوگا محسن زہیر نیو یارک